بھوم نے کہا اے نو ہم آپ کی بات کو نہیں سن سکتے کیا ہے اللہ کا عذاب آئے گا حضرت انہوں علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پہمام آگیا اے میرے نو اس شاعر سے نکل جاؤ دور چلے جاؤ جو تیرے بماننے والے ہیں حضرت انہوں علیہ السلام ہوتے ہوئے نکل گئے بھوم بائر آگے نو چلا گیا نو نکل گیا مزاق پڑھانے لگے بھوم نے دعا کی اے اللہ بارش عطا فرما دے کیونکہ کیا سالی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی اللہ نے بادل اللہ نے بادل اللہ نے بادل کو سامنے فرما دیا یا تک اللہ خواہ اکبر جب بارش برسنے لگی بھوم پھر مزاق پڑھانے لگی اللہ کیا کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے عذاب آئے گا ہمارا لوت کہتا تھا عذاب آئے گا یہ دیکھو اللہ کریم نے بارش کو نازل فرما دیا ہے جہاں تک جب سارے پیر نکل آئے اللہ نے پھر پتھروں کی بارش کو مزول فرمانا شروع کر دیا جس جس کے سر بر بھی پتھر لگ دا اگر ہم شوئے والے سرات اسلام کی قوم کو دیکھتے ہیں اس قوم کے اندر کیا گناہ تھا ایک تو بھت پرستی کیا کرتے تھے دوسرا ناپ دول کی اندر کمی کیا کرتے تھے دوسری اس قوم کے اندر یہ گناہ تھا لوگوں ایک دوسرے کے راستے بند کیا کرتے تھے کیا تھا بولو راستے بند کیا کرتے تھے راستے بند کیا کرتے تھے آج اگر ہم اگرے معاشرے کے اندر دیکھیں آج ار بندہ اپنے پانچ چھے فٹ کے اوپر معصبہ کر کے ذرا یہ سوچو کیا یہ سارے کناہ ہم کے اندر موجود نہیں ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اللہ اگر کلمہ سے گرداری بھی کر رہے ہیں اللہ کینہ فرمانیاں ہو رہی ہیں اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام لوگوں طائف کی بادی ہے یا تک جب قوم نے پتھر مارے اللہ اگر کو انہیں کتوں کو بھی چھوڑ دیا یا تک ہوا کا فرشتہ آگیا ہو پانی کا فرشتہ آگیا ہو آگ کا فرشتہ آگیا میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آگ کے فرشتے آر کر دیں یا رسول اللہ اگر آپ کو کن فرمائے ہم ان کو اتنے بلندی پر لے جائیں گے ان کی آوازیں ان کی کتوں کی آوازیں ان کی مرگوں کی آوازیں اب آن کے فرشتے چھنیں گے یا رسول اللہ آپ کو کن فرمائے میرے کریم آقا نے کیا دعا فرمائی میرے آقا نے فرمائے نا 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 دیکھئے پچھلی امتوں کو کیسے وہ تباہ و برباد ہوگی فرمائے نا نا میں سب کے لئے رحمت اللہ علمی بنکرہ اگر یہ میرے قوم نہ فرمانی کر رہی ہے تو کل ان میں سے ان کے اولاد میں سے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا دوستان اعصر کا پھاہ گر بندہ دے کہ ہمارے گر آباد ہے ہماری مسجد امیران ہمارے محلے آباد ہے ہماری مسجد امیران ہمارے شہر آباد ہے ہماری مسجد امیران ہمارے بزار آباد ہیں ہمارے نسٹر ویران آج دیکھ یہ لوگو وقت دور نہیں ہے وقت دور نہیں ہے جو حالت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کچھ اللہ کچھ دن پہلے دیکھ لیجئے کتنے لوگ پھر یاد کرے تھے اللہ میں بچا لے اللہ میں بچا لے اللہ کریم ہمیں بچا لے اللہ کریم ہمیں بچا لے لیکن توڑے ہاں اللہ کے اندر اگر ہم دیکھیں گھر کے اندر کتنے بندے نمازی کتنے ہیں نمازی کتنے ہیں نمازی کتنے ہیں ہر بندہ اپنا یہ معصفہ پہے میں نے گھر کے اندر نمازیں کتنی رکھی ہوئی ہیں نماز پڑھنے والے بندے کتنے ہیں میں نے گھر کے اندر حضرت کی لاریب کتاب قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے قرآن مجید کتنی مردبہ ہم کھول کرو جانا پڑتے ہیں کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن پاک کی زیارت کرتے ہیں یہ وہ قرآن اللہ کی لرحب کتاب ہے برازے قیامت تک اس قرآن کا زندہ موجودہ رہے گا اب دیکھئے نا پلوچستان کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا اللہ صلاب آرہا ہے صلاب آرہا ہے بستی والوں نے سنا کے صلاب آرہا ہے بڑی اللہ اکبر لوگوں نے کیا کیا اللہ کی لرحب کتاب اٹھا کر سامنے کھڑے ہو گئے اللہ اس قرآن کا صدقہ میں محفوظ فرمالے اس قرآن پاک کے صدقے اللہ نے زمین کو حکم دیا پانی اللہ اکبر زمین گڑا بن گئی پانی زمین کی اندر جلا گئی اگر ہم اس قرآن سے دوستی کر لیں اس قرآن کو صبح و شام پڑھیں اپنے بچوں کو بڑھائیں ہماری دنیا بھی سمر سکتی ہے ہماری آخرت بھی سمر سکتی ہے جناب عزرت عیسیٰ روح اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کی پیغمبر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے گزر رہے ہیں ایک بستی سے دیکھا اس بستی کی اندر باغ بھی لگے ہوئے ہیں دیکھا اس بستی کی اندر نیرے بھی ہیں پڑے خوش اخلاق لوگ ہیں خوش مزاج لوگ ہیں دیکھا بھا لوگ اللہ چب انہوں بستی والوں کو پتہ چلا اللہ کے جناب اللہ کی پیغمبر عیسیٰ روح اللہ علیہ وسلم آئے بستی والے باہر نکل گئے کوئی آت چھومنے لگا کوئی پوہوں چھومنے لگا کیا کرنے لگے ان کے گروہ کے اندر لے گے جا کر رضی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خیدوادگی عیسیٰ علیہ السلام جب اس بستی کو چھوڑنے لگے دوستانے دیوکار جب بستی کو چھوڑنے لگے دیکھا وہ تو بڑے خوش مزاج ہیں خوش اخلاق ہیں اللہ نے بڑے بڑی نیام دوسرہ انہیں نوازا ہوا گئے انہیں بڑی بڑی نیام دوسرہ نوازا ہوا ہے حیرت عیسیٰ علیہ السلام والے بستی والوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں آپ کا گذر ہو گیا توجہ فرمانہ پات میں مکمل کرنے لگا ہوں آپ کا گذر ہو گیا کچھ عرصے کے بعد جب اللہ کے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئی دیکھا بستی ختم ہو گئی بستی اچڑ گئی باغ ختم ہو گئے پانی کی نعریں سو گئی دیکھا کوئی بندوں کا نام و نشان بھی اللہ کے پیغمبر کو نظر نہ آیا اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اتجا کرتے ہیں اے میرے رخیم و کریم اللہ کتنا کچھ عرصہ پہلے یہاں سے میں گزرا تھا اے اللہ یہ بستی آباد تھی ان بستی والوں کے باغ لگے ہوئے تھے یہاں تو پونی کی نعریں جا رہی تھی توجہ فرمانا اللہ ان بستی والوں کو کیا ہو گیا ہے توجہ ہے ان بستی والوں کو کیا ہو گیا ہے ان بستی والوں کو کیا ہو گیا ہے اللہ کریم کا پیغام آ گیا فرما عیسیٰ میں نے انہیں نعریں بھی عطا فرمائی تھی میں نے انہیں اولادیں بھی عطا فرمائی تھی میں نے انہیں مکہ نات بھی عطا فرمائی تھی میں نے انہیں پاہت کچھ اتا پرمایا تو ایسا ایک دیل ایک بندے کا یہاں سے گزروا وہ بندہ تھا بے نمازی کیا تھا بولو وہ بندہ تھا بے نمازی وہ بندہ تھا بے نمازی وہ بندہ تھا بے نمازی آہ میرے پیغمبر اس بے نمازی کا اس بستی سے گزروا اس نے صرف نر سے پانی پیا پانی پینے کے بعد اس نے کیا کیا اپنا موہ دویا اپنا موہ دویا امرئی ایسا اس بے نمازی کی نوست کی وجہ سے یہ پستی ختم ہو گئی میں نے اس پستی کو جار دیا یہ نعریں یہ باقات ختم ہو گئی آج ہم دیکھیں کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں آج اب بندہ اپنا معصبہ کرے کتنی رضی کے علال کھا رہے ہیں اور بندہ اپنا معصبہ کرے ہم اپنی آنکھوں کی کتنی حفاظت کرے ہیں ہم اپنی کانوں کی کتنی حفاظت کرے ہیں ہم اپنی سوال کی کتنی حفاظت کرے ہیں ہم اپنے آنکھوں کی کتنی حفاظت کرے ہیں پھر بھی اگر اللہ کریم کا امبر کرم نوازی اہلو کو محبوب کریم کی دعاؤں کا صدقہ ہے اچھا ہو سبحان اللہ محبوب کریم کی دعاؤں کا صدقہ ہے تو دوستان زیباقار اگر چاہتے ہو ہماری دنیا بھی سمر جائے ہماری آخرت بھی سمر جائے پھر کیا کرنا ہے پانچ وقت نمازی بھی پانچ وقت کے کیا بن جاؤ نمازی بن جاؤ اپنی اولاد کو نماز پڑھاؤ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو یہ دیکھئے مدرسے کی بچے ماشاء اللہ سفید امام شریف ان کے سروں کے اوپر ہیں صبح دیکھو اللہ کی لاریب کتاب کی قرآن کی تلاوت کرے ہیں دن کو دیکھو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے ہیں شام کو دیکھو رات کو دیکھو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے ہیں اگر چاہتے ہو ہمارے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہو اس کی رحمتوں کا نزول ہو نماز پڑھو وران پاک کی تلاوت کرو